بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد نبی علم و علیہ وسلم تسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافع فارمز میں سبھی دوستوں کو خوش آمدید السلام علیکم دوستو آج ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دوستو آج آپ کو سویٹ لائم مٹھے کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی اور بتایا جائے گا کہ ایک اکڑ میں کتنے پلانٹ لگائے جاتے ہیں اور کتنا فاصلہ رکھا جاتا ہے اور مچور ہونے کے بعد جو آپ کا باغ ہے اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے اس کے درمیان کتنا فاصلہ بچ جاتا ہے اور کتنی اس سے ہمیں آمدن کا حصول ہوتا ہے دوستو آج ایک بہت ہی پیارے دوست سے انٹرویو ہم کرنے لگے ہیں جس نے یہ مٹھے کا باغ لگایا ہو گیا ان سے پوچھیں گے ہم کہ اس نے کس ٹیکنیک پر لگایا ہے اور کتنے پلانٹ لگائے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اسلام علیکم بھئی کیا حال ہے آپ کے اللہ علیکم السلام بھئی الحمدللہ اللہ حسان کیا نام ہے آپ کا محمد راشد محمد راشد محمد راشد صاحب یہ جو باغ لگایا آپ نے تو اس کا کیا اس کے پیچھے سٹوری تھی لگانے کے کیوں کیا وجہ بنی آپ نے یہ باغ لگایا سر اگر فصل میں دیکھا جاؤ تو اتنی انکم نہیں ہے اس لئے جو اے نا ابھی باغ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں انشاءاللہ بہتری کے طرف جا رہا ہے یہ باغ سہی سہی اور اس سے پہلے آپ سعودی عرب میں ملازمت وغیرہ کرتے تھے مزدوری کرتا تھا اچھا مزدوری کرتے تھے تو ادھر کیا صحیح انکم نہیں ہوتی تھی سر بس پردیس پردیس ہوتا ہے گار گار ہوتا ہے ملک ملک ہوتا ہے سہی 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 ٹھیک اللہ نے آپ کو یہ زمین کا جو تحفہ دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کتنے پلانٹ لگائے ہیں مٹھے کے سر یہ ایک اکڑ کا ہے اس میں تقریباً ایک سو سترہ پودا ہے ایک سو سترہ ایک اکڑ پورا ہے یا اسے اوپر ہے کچھ سر یہ تقریباً تھوڑا سا اوپر ہے نو کنال کے نزدیک ہے اچھا یہ آپ کا جو باغ ہے یہ تقریباً نو کنال پر مشتمل ہے ٹھیک تو اس میں کتنے پلانٹ آپ نے لگائے ہیں اور کیا ان کا فاصلہ رکھا ہے سر اس میں تقریباً نو پلانٹ ہیں پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے اٹھارہ فوٹ ہے تقریباً ایک سو سترہ پودے بنتے ہیں اچھا ایک سو نو پلانٹ ہیں اس میں تقریباً ایک سو سترہ ایک سو سترہ پودے ہیں اچھا ایک سو سترہ پودے ہیں پودے کا پودے سے فاصلہ جو ہے وہ اٹھارہ فوٹ ہے اٹھارہ فوٹ اس میں کوئی ٹریکٹر وغیرہ کو آسانی کے ساتھ اب یہ کیونکہ بڑا ہو چکا ہے پہلے سر گزرتا تھا اب تقریباً بڑھ رہا ہے تو نقصان ہوتا ہے نا شاخوں کا اچھا اب اسے جو اینا کسی کے ساتھ خود آدمی منت کر کے اس کو صاف کرے گا لیکن ان ٹریکٹر شاہد نہ گزرے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اٹھارہ بھائی اٹھارہ پہ مٹھا لگایا گیا ہے یہ تقریباً نو کنال کا ایریہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً اگلے سال یا اس سے اگلے سال بلکل یہ آپس میں مل جائے گا اور ایسے ہی آپ اس لائن کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ پودے کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پانس سال کا پلانٹ ہے اور اس کے اوپر آپ کو فروٹنگ بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس کے اوپر فروٹنگ لگی ہوئی ہے تو بھائی سے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے کہ بھائی پروپر طور پر اس کو فیٹیلائزر نہیں ڈال سکا دیکھیں فروٹنگ بلکل ٹھیک اچھا پچھلے سال جو آپ نے اس کو سیل کیا ہے تو کس ریٹ پر سیل کیا اور کیا آپ کی جو متوقع آمدن رہی سر وہ پچھلے سال پھال جو تھوڑا تھا اس لیے ہم نے خود سیل کی تھا وہ چوبی سو روپے مان کے حساب سے ہم نے ادھر ہی سیل کیا تھا ادھر ہی اپنے گھر کے اوپر تقریباً پنتالیس سے اٹھالیس ہزار روپے کا سیل ہوا تھا اچھا چوتھے سال جو اس نے فروٹنگ دی ہے وہ پنتالیس سے پچاس ہزار روپے کا سیل ہو گیا تو اس دفعہ پانچ بہ سال ہے فروٹنگ بھی اچھی ہے پھر بھی آپ نے اس کو پنتالیس ہزار روپے پہ ٹھیکے پہ دے دیا ہے اور کتنا بیجہ آپ نے اس کے ساتھ مکایا ہے سر یہ بات ہے نا دو تین لینڈ جو ہیں اس میں پھال نہیں ہے اچھا فروٹ نہیں ہے صحیح باقی بات یہ ہے کہ موسم کی تبدیلی کی علیہ السلام سے اوپر بھی پھال کم ہے صحیح جو لینے والا ہوتا ہے اس کا بھی یہی ایڈیا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نو کچھ روزی بچے مزدوری ہوتی ہے لے کے جانا ہوتا ہے صحیح اس لئے جو ہے نا ہم نے سوچا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک اگر یہ خود آپ سیل کرتے ہیں تقریباً ستر ہزار روپے ستر اسی ہزار روپے کا آپ یہ سیل کر سکتے تھے کر سکتے تھے تو اس دفعہ آپ کے بقول کہ آپ نے صحیح طرح فرٹیلائزر وغیرہ نہیں ڈالی اس کی وجہ سے ان کے اوپر فروٹنگ کم ہوئی ہے تو وہ کون سی فرٹیلائزر ہیں جو آپ کو ڈالنی چاہیے تھی وہ سر سیلفر تھا پوٹاش تھا اس کے بعد جو ہے نیٹرون خات وغیرہ تھی گھوبر خات تھی اس کے بعد اس کو جو اوپر سپری ہے جو ہلکہ فلکہ سٹریس نظر آ رہا ہے اس کو بروقت کنٹرول کرنا چاہیے تھا جس کے وجہ تھے کلی کا اور چھوٹے دانے کا نقصان ہوا ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم اس کو کنٹرول کرنے چاہیے تو سیلفر پوٹاش کس طرح میں استعمال کرنی چاہیے سر جب کلی لینے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت پانچ سے سات سیزی تقریبا پودے کے حساب سے اس کے جو ہے نیچے گھرے کے اندر گھرے کے اندر نیچے ڈالنی چاہیے جب کلی لے لیتا ہے تو اس کے بعد پانچ چھ سیزی پی پودے کے حساب سے سیلفر ڈال کے ٹینکی کے اندر سپریے کرنے تاکہ پودہ جو ہے زیادہ گرمی برداشت کرے اور جو ہے کلی ہے اس کو کنٹرول میں راکھ کے پھال بنائے یعنی کہ اس کو گرائے نا گرائے نا تو کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا یہ آپ کسی دوست کو مشورہ دیں گے کہ مٹھے کے باگ کی طرف آئیں اپنی روایتی فصلوں کو چھوڑ کر یا کیا آپ کا کیا آئیڈیا کہتا ہے یہ فائدہ مند ہے یا روایتی ہماری سار یہ بالکل فائدہ مند ہے کوئی ضروری نہیں ہے اگر مٹھے کا باگ لگانا چاہے اگر کوئی دوست بھائی عام کا کننوں کا کوئی بھی ہے کیونکہ ابھی فصلوں کے حالات ایسے ہی نظر آ رہے ہیں کوئی موسم میں ایسا ہے کچھ ہمیں بیج خادے وغیرہ سپریے وغیرہ اچھی نہیں مرہی لیکن ہم نے اپنے روزگار چلانے کے لیے ابھی اس طرف کنورڈ ہونا چاہیے ہم کو بہت بہتر ہو گیا جناب ابھی مجھے اس کے نیچے یہ لوسرن کی فصل نظر آ رہی ہے جی تو کیا اس باگ کے ساتھ ساتھ آپ اس میں گھاس بھی کاشت کر رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو ایک پیداوار دے رہے ہیں جی جی بلکل دے رہا ہے اس کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں پانچ چھے جانور کربانی کے بکرے وغیرہ گھر کے اندر کسی حویلی کے اندر رکھ سکتے ہیں اس کے اندر چھوڑ سکتے ہیں جب پھل نہ ہو اس کے بعد اگر چارہ کٹ کے ان کو ڈال سکتے ہیں تو بہت سانی ہم ایک دو کربانی گھر کی تیار کر سکتے ہیں بعد میں ایک دو تین جنور سیل کر سکتے ہیں یہ اضافی میں ہے لوسرن جو ہے وہ بہت کم پانی لیتا ہے میٹھے کا پودا جو یعنی کہ کم و بیش آپ تقریباً ایک لاکھ روپے کی آمدن پنتالیس ہزار آپ نے اس کو ٹھیکے پہ دیا ہے اور پنتالیس ہزار کا آپ گھاس ایک سال میں اپنے جانوروں کو ڈال لیتے ہیں پھر تو بہت بہترین آمدن ہوئی ابھی تو کیونکہ آپ اس کے اوپر پروپر اس کی کیئر نہیں کر سکے اگر کیئر کرتے تو انشاءاللہ یہی آپ کا اسی ہزار ایک لاکھ تک صرف فروٹ فروٹ سیل ہونا تھا بلکل بلکل ایسے ہی ہونا تھا صحیح تو یہ لوسرن جو آپ کو دوستو ویڈیو میں نظر آرہا ہوگا ایسے ہی اس بھائی نے پورے اکڑ میں لوسرن بھی کاشت کیا ہوئے اور کہیں کہیں پر یہ لوبیا کی بیل بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ لوسرن کا جو ہے وہ عرصہ کتنا ہے اور کتنے عرصے تک یہ اس میں کھڑا رہے گا اس کے بعد یہ کیا کریں گے صاری اللوسرن جو ہے چار سال ایج کا ہے جب میں نے باغ لگایا تھا اس کے ایک سال بعد کاشت کیا تھا صحیح لوسرن کو اگر کم پانی دیا جائے اس میں پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے تو تقریبا یہ آٹھ سے دس سال چلتا ہے چلتا ہے صحیح اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے آپ کٹائی کرو جتنی بار مرضی کرو ہلکا پانی لگاؤ پھر کٹائی کرو اس کے ساتھ آپ اپنے پانچار جنور رکھ ایک آدھی گائے رکھ سکتے ہیں بیانس رکھ سکتے ہیں جس کے آپ کے گھر کا دودھ کا نظام چل سکتا ہے بہت بہتر ہو گیا تھوڑا سا اور اس کا ریویو دکھا دوں کہ کس طرح سے اس کے اوپر فروٹنگ لگی ہوئی ہے اور تقریبا یہ مچور پلانٹ ہو چکے ہیں جو دوست مٹھا لگانے کا ارادہ فرما رہے ہیں یا لگانا چاہ رہے ہیں تو ضرور انہیں کوئی ایسی مستند نرسری وزٹ کرنی جائیے جہاں پہ مٹھے کی مختلف ورائٹیز اویلیبل ہوں دیسی مٹھا ہے کاغذی مٹھا ہے تو ایک مستند اور ایک اچھی نرسری سے آپ گرانٹی شدہ مال لیں گے تو انشاءاللہ برپور پیداوار بھی ہوگی اور آپ کے لئے بہترین آمدن کا حصول بھی بنے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹنس ان کا لائن ٹو لائن کیسے ان کی ملی ہوئی ہے دیکھیں امید کرتے ہیں منافع فارمز کی یہ چھوٹی سی کاوش آپ سبھی دوستوں کو ضرور پسند آئے گی ملیں گے ایک نئے انفارمیٹیو ایک نئے فارمنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے منافع فارمز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ